خان صاحب نے بڑے زبردست انداز میں دلائم دیئے آج اور خان صاحب نے کہا خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ صاحب سے بڑا ہوں ججز کے زامنے سب کو بڑا ہوں تو ذرا بتائیے کہ کمرہ عدالت کا عالم موجود ہے وہاں پر دیکھیں عمران خان نے یہ جو کیس کیا تھا اور عمران خان کہہ رہے تھے یہ بہت اہم ایک کیس ہے اس لیے کہ انہوں نے نیب حالانکہ عمران خان کے اوپر جو نیب نے کیسز ڈالنے وہ کوئی وہ ناجائز ہیں لیکن عمران خان نے کہا میں ان کو ان کا سامنا کروں گا وہ تو ان ناجائز کیسز کا بھی سامنا کریں لیکن ان کا جو بہت جو کہتے ہیں یہ اہم کیس یہ تھا کہ ایسی یہ ترمیم لے کر آئے ہیں نیب کی لاز کے اندر جس میں ایک ایک کر کے ان کی ذاتی طور پر ان کو ریلیف مل گیا ذاتی وہ کیسی ایسے انہوں نے امینڈمنٹس کی ہیں نواز شریف بھی نکل گیا یہ پرسنلائز قسم کی امینڈمنٹس تھی تو عمران خان نے اس کے اوپر کیس کیا تھا لیکن ججز کا خیال جو ہم نے آج سنا ہے ایک دو چیزیں تو مجھے شاید دیکھیں میں تو لیگل ہی نہیں سمجھ سکتی ہم صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں میرا تو پہلا تجربہ ہے یا دوسرا تیسرا چوتھا دن ہوگا لیکن مجھے ذرا حیرانگی ہوئی تھی کیونکہ وہ جج صاحب کہہ رہے تھے ایک جج نے کہا یا میں غلط سمجھی ہوں گی کہ اگر آپ کے پاس گھڑی ہے نا رولیکس کی گھڑی وہ اس کو کہہ رہے تھے ہمارے لائر کو خواجہ حریس کو ان کو کہہ رہے تھے کہ جو تم نے رولیکس کی گھڑی جو اگر تمہارا بھائی تمہیں دیتا ہے چیف جیسٹرز میں کہا تو تم نے اس کا جواب دینا ہے بھائی نے نہیں دینا یہ مجھے نئی چیز یہ تو چیف جیسٹرز نے بات کی تھی حالانکہ پھر جو یہ سارے پارلمنٹیرینز ہیں پھر یہ بیری بچوں کے احساسے کیوں دیتے ہیں پھر نہ جمع کریں ای سی پی میں یہ الیکشن کمیشن میں نہیں جمع کر آتے پھر وہ بھی بند کر آ دیں پھر یہ تو بینامی جس کو کہتے ہیں وہ تو پھر وہ سسٹم ہی ختم ہو جائے گا لیکن سمجھ تو میرے خیال میں ہم سب کو آ رہی تھی ہم بھی ذرا تھوڑا سا بڑا اچھا تھا یہ کیس ہمارے لیے جو کیشنل تھا ہے پاکستانی میں لائر تو نہیں ہیں لیکن ہم پاکستانی تو ہیں یہ دیکھیں یہ پابلک انٹریسٹ کا کیس تھا اور عبران خان جو کہہ رہے تھے کہ یہ تو منی لانڈرنگ کے ساتھ ساتھ دوگوں نے اپنی لانڈرنگ کر لی ہے یہ جو نیپ کی ترامیم آئی ہے اس سے لوگوں کی لانڈری ہو گئی ہے ساف سترے ہو کے نکل آئے ہیں اچھا علیمہ خان صاحب آج ہم نے دیکھا اور سنا بھی کہ جیجے صاحبان بار بار یہ بات کہہ رہے تھے یہ ریمارکس دے رہے تھے کہ سب کو بیٹھنا چاہیے مل بیٹھ کر تمام سیاسی جماعتوں کو آگے بڑھنا چاہیے نکالنا چاہیے تو کیا آپ کو لگتا ہے خان صاحب اس پر عمل کرنے نہیں کس چیز کے لیے ملک کو آگے چلانے کے لیے جمہوریت کو آگے چلانے کے لیے جمہوریت کہتے ہیں نا دیکھیں اصل میں جمہوریت ہیں لوگ لوگ ہیں انسان جن کو انہوں نے ووٹ دیا وہ تم نے چوری کر لیا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چور ہے اس کے ساتھ جا کر بیٹھ کے میں پاکستانی ہوا کے نئے کے میں پولیٹیکل بات دی کرتے ہیں میں پاکستانی میرا ووٹ چوری ہوا ہے اگر میں ایک ون نائن این اے کے اندر ووٹ ڈالا ہے اور میرا آپ چوری کر کے لے جائیں میں نے تو ان کو ووٹ نہیں دیا اب مریم نواز کو پہلے ووٹ نہیں ڈالا تھا اب اگر وہ جا کر اوپر چاڑ کے بیٹھ جائے میرا اعتماد نہیں ہے تو اعتماد لوگوں کا ہونا ہے یہ صرف پارلیمنٹیرینز کرنی ہونا ہم لوگوں کا اعتماد چاہیے ان سب کو اور یہ اگر چوری کر کے ہمارا اگر امران خان کا سارا ووٹ لے کر بیٹھ جائیں آئندہ اگر آپ کا فون جب چوری ہوگا آپ پہلے اس کے ساتھ مل بیٹھنا آئندہ اپنا فون واپس نہ مانگنا میرم آج امران خان صاحب نے 45 جو فارم ہے 45 فارم کا بھی تذکرہ کیا کمرہ عدالت میں قازی صاحب کے سامنے فارم 45 کے دید یہ حکومت آئی تو اس سے کیا امیدی واپس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فارم 47 سے آئی ہے ان کی مورل اتھارٹی نہیں ہے ان کے پاس جواز نہیں ہے کہ لوگوں کا کانفیٹنس ان میں نہیں ہے اس نے یہاں کاروبار ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگوں کا جب اعتماد ہوگا اپنے کے ہمارے الیکٹڈ لوگ بیٹھے میں چوری شدہ مینڈٹ کے ساتھ نہیں بیٹھ ہوئے تو پھر ان کا بزنس کانفیڈنس آئے گا اور پھر انویسمنٹ آئے گی جب تک انویسمنٹ نہیں آئے گی کاروبار نہیں ہوگا ایکانومی نہیں بڑھے گی امپلائیمنٹ نہیں ہوگی یہ تو کامن یہ تو کیا کہتے ہیں ایکانومکس کی یہ بیسکس ہے امران خان صاحب نے ایک موقع پر کہا ججز کو کہا کہ آپ کے اوپر اعتماد ہے میرا بھی اور تمام دیکھنے والوں کا بھی اور پورے پاکستانیوں کا اس کے اوپر ججز نے کہا کہ ہمارے اوپر اعتماد نہیں بلکہ ہم لوگ کو اگر ملک کو کچھ ہوا تو سیاستان ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے نہیں وہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اب یہ مل بیٹھنے کا کیا اس کا تعلق ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں سیاستانوں کا قصور ہوگا ججز نے صحیح بات کی ہے لیکن جب وہ آپ کا چوری کر کے آپ مل بیٹھ کے آپ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ سے سوارہ سوال پوچھوں آپ کا جب آئندہ کوئی فون چوری کرے گا آپ اس کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنا آئندہ اور فون واپس نہ مانگنا یہ آپ کو اجازت نہیں ہوگی ابھی آپ کا فون چوری جو کرے گا اس کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بیٹھنا اور فون واپس نہیں لے سکتا یہ ہے کہ اگر وہ سارا مینڈٹ واپس کر دیں چوری شدہ مینڈٹ واپس کر دیں اور پھر آکے بیٹھیں کیونکہ دیکھیں پھر وہ اصلیت میں بیٹھیں گے پھر شہباز شریف آکے بیٹھے گا سترہ سیٹوں کے ساتھ مریم نواز آکے بیٹھے گی پچیس سیٹوں کے ساتھ اور جو پیپلز پارٹی نے بھی لینیت گیارہ سیٹیں وہ بھی واپس کر دیں اور جو وہ آئی ٹی پی کیا تھی وہ آئی بی پی تھی وہ بھی دو سیٹیں لے کر وہ انہوں نے تو صحیح ڈاکہ ڈالا تھا ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا وہ آجو یہ سارے جو چور ہیں یہ سیٹیں اپنی واپس کر دیں یقین کریں ہم سارے پاکستانی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے امران خان اللہ دا چھوڑیں ہم سب ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے ججز نے کہا کہ ہم آخری آپشن ہیں ججز نے کہا کہ ہم آخری آپشن اگر ہم بھی فیل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا جنہیں کہ ججز اپنی اللہ چاری کا اظہار کر رہے مجھے تو نہیں سمجھائی ان کا کیا مطلب تھا اسے دیکھیں سپریم کور تو وہ آخری دروازہ ہے جس سے ہم انصاف مانگتے ہیں اگر وہ بے پاس محسوس کریں گے پھر ہم لوگ کہاں جائیں گے یہ ہمیں بھی نہیں پتا عریمہ خان صاحب آج اس وقت پہتے لگے وہاں پر بھکلا عزرات ہستے رہے جب خان صاحب نے اچانک کہا کہ میں آپ تمام لوگوں سے بڑا ہوں یعنی ججز صاحب کی صاحبان کی جانبی کو اشارہ کر رہے تھے تو کس طرح میں بات کر رہا تھا کہ آپ سب سے بڑا ہوں کس عمر کے لیانے سے ججز کی ریٹائیمنٹ ایج کیا ہے تو پھر عمران خان تو بڑے ہی ہوئے نا کازی فائزیسہ صاحب آج نہیں بولے لیکن جب سائفر کی بات ہوئی تو کازی فائزیسہ نے ٹوک دیا عمران خان کو یہ کیا وجہ تھی پوری سماعت میں نہیں بولے لیکن سائفر پہ وہ ٹوک دیا کیونکہ ڈانلل لور باجوہ صاحب کا نام آجاتا ہے آپ بھی نہیں چلا سکوکے ڈانلل لور باجوہ صاحب کا نام آجاتا ہے